موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرہ مبارکہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اس درس میں ہم شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کریں گے اس سے قبل کہ ہم شہادت سے متعلق واقعات کی طرف آئیں میں آپ کے سامنے کچھ اور واقعات رکھنا چاہتا ہوں ابتدا کرتے ہیں اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے آخری حج سے جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حج کو تشریف لے جاتے اور حج کے دنوں میں اپنے والیوں کو اپنے عمال کو گورنروں کو بلاتے اور مکہ اور ان کے کاموں کا جائزہ لیتے اور صوبوں کے معاملات کی تدبیر اور تنظیم پھر ان کی رہنمائی یہ سارے معاملات ہوتے تو معمول کے مطابق اس سال تئیس ہجری میں بھی حج کو گئے امہات المومنین بھی آپ کے ہمراہ تھیں جب ارکان حج سے فارغ ہوئے اور منہ سے پلٹے تو اپتہ میں اپنا اونٹ بٹھایا سنگریزے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا یہ جمع کر کے ایک چبوترا سا بنایا اور اس پر اپنی چادر کا کنارہ ڈال دیا پھر اس کے بعد اس پر چتھ لیٹ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں قوتیں جواب دے رہی ہیں اور رعایہ پھیل گئی ہے اب مجھے اپنے پاس بلا لے اس حال میں کہ میرا دامن عجز و ملامت سے پاک ہو یہ ایسی دعا ہے جو انسان ساٹھ سال کی عمر سے پہلے عموما نہیں مانگتا خاص طور پر جب اس کا جسم فاروق عاظم کی جسم کی طرح سہت مند ہو اور قضی ہو بہت ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے جسم میں ناتوانی ناتوانائی اور کمزوری کی سرسراہت محسوس کر لی ہو اور وہ جلد اپنے رب سے جا ملنا چاہتے ہوں بہرحال طبقات ابن سعد میں ابن سعد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج سے واپس آتے ہی جمعہ کے دن مدینے میں ایک عام خدبہ دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لوگوں میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں اپنی موت کا پیام سمجھتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ایک لال رنگ کے مرغے نے مجھے دو ٹھونگے ماری پھر کہا لوگوں تم پر احکام فرض کر دیے گئے تمہارے لیے قانون حیات مرتب کر دیا گیا اور تمہیں ایک کھلے راستے پر ڈال دیا گیا اب یہ اور بات ہے کہ تم لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکا دو اسے ابن سعد نے نقل کیا ہے اور بھی بہت سارے خدبات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے طبقات ابن سعد میں ہیں اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منصوب کر کے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے آخری حد سے واپس ہو کر یہ خدبہ جمعہ کے دن دیا بہرحال یوں سمجھنے کہ یہ آخری عبارت موت کو قریب سے محسوس کرنے والے کی وسیعت سے بہت ملتی جلتی اسی طرح اس خدبے میں آپ نے فرمایا کہ کلالہ سے زیادہ اہم مسئلہ میرے نزدیک کوئی نہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی مرتبہ کلالہ کے متعلق گفتگو کی ہے کسی چیز کے متعلق نہیں کی اور میں نے جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا شروع کیا ہے آپ نے جتنی بار ناراضگی کا اظہار کلالہ کے بارے میں فرمایا ہے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں فرمایا یہاں تک کہ میرے پیٹ میں انگلیاں چبھو کر مجھ سے فرمایا عمر سورة النساء کی آخری آیت کو اپنے لئے کافی سمجھو تو اس سے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کلالہ کا ذکر سورة النساء میں ہے اور سورة النساء کی آیہ نمبر 176 میں ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی آپ کو صرف ریفرنس دے رہا ہوں بارال فرمایا اور اگر میں زندہ رہا تو اس سلسلے میں ایسا فیصلہ کر دوں گا جس سے وہ لوگ بھی جو قرآن پڑھتے ہیں اور وہ بھی جو قرآن نہیں پڑھ سکتے فیصلہ کر سکیں گے اس کے بعد فرمایا یا اللہ میں تمام شہروں کے حکام پر تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں صرف اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو دین اور سنت رسول کی تعلیم دے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئیں اور ان میں غنیمت تقسیم کریں اور ان کے معاملے میں اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو میرے پاس پیش کریں بنو تمیم کے جوویریا بن قدامہ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی ہے میں نے بھی حج کیا تھا مدینہ آ کر انہوں نے خود با دی اور فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغہ مجھے ٹھونگے مار رہا ہے وہ صرف اس وقت کے تھوڑے دنوں کے بعد پھر شہید کر دیئے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس چیز کو اتنے محسوس کرنا یہ کوئی خلاف قرخت تو بات ہے نہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اپنی موت سے قبل اس طرف اشارے ہو جاتے ہیں اور جب شان ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس واقعے کی ذرا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں شہید کیے گئے ایک آدمی تھا جو مجوسی تھا یوں سمجھ رہے ہیں کہ آتش پرست تھا پر تعلق اس کا تھا رومیوں کے خاندان سے غلام ہو کر مدینہ منورہ آیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ہوا تو مجوسی الاصل تھا اور رومی گھرانے سے اس کا تعلق پچیس زلہجہ کو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے میری سفارش کر دیں کہ انہوں نے جو مجھ پر خراج لگایا ہے جو پیسے دینے ہوتے تھے نا یہ غیر مسلم جو کام کرتے تھے اس کے عوض میں جو خراج کرتے تھے وہ خراج جو انہوں نے مجھ پر لگایا ہے وہ کم کر دیں تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم پر کتنا خراج ہے کہنے لگا کہ روزانہ کے دو دھرم تو روزانہ کے دو دھرم آپ سمجھ لیں کہ ساتھ آنے ہوتے ہیں قریبا ساتھ آنے سمجھ لیں آپ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہارا پیشہ کیا ہے کرتے کیا ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو دو دھرم تمہارے روز کے دینا ان کو بڑا مشکل ہے تمہارے لیے کہنے لگا میں کام کرتا ہوں بڑھائی کا جسے آپ میسن کہتے ہیں بڑھائی کا کام کرتا ہوں اور ساتھ نقاش بھی ہوں اور لوہار بھی ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی تم تو پھر کئی فن جانتے ہو کوئی ایک فن تو ہے نہیں تمہارے پاس تو تمہارے لیے روز کے دو دھرم دینا کوئی بڑی بات تو ہے نہیں تم تو آرام سے دے سکتے ہو تو کیونکہ تم کئی کام جانتے ہو اور مجھے تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم ایک ایسی پنچکی بنا سکتے ہو جو ہوا کے زور سے آٹھا پیس دیتی ہے تو کہنے لگا ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا تو بھائی تم ایسا کرو کہ تم میرے لیے ایک ایسی پنچکی بنا دو وہ بولا اگر میں زندہ رہا تو آپ کے لیے ایسی پنچکی بناوں گا جس کا مشرق و مغرب میں چرچا رہے گا یہ کہا اور چلتا بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اس گفتگو کے آخری جملے کو سن کے فرمایا اس غلام نے مجھے دھم کی دی ہے پھر اپنے گھر واپس چلے گئے اچھا بعض روایتوں میں جیسے امام طبری ایک روایت لاتے ہیں مجھے اور کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ملی امام طبری حضرت قعب الاحبار کی جو علماء یہود میں سے تھے اور پھر مسلمان ہوئے تابعی ہیں حضرت عمر کے زمانے میں اسلام لائے وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین میرا خیال ہے کہ آپ تین دن میں وفات پا جائیں گے آپ نے پوچھا کہ کیسے عرفتا تمہیں کیسے معلوم ہوا وہ بولے مجھے اللہ بزرگ وبرتر کی کتاب تورات میں یہ بات نظر آئی ہے آپ نے فرمایا کیا تمہیں عمر بن الخطاب کا نام بھی تورات میں ملا ہے تو کہنے لگے نہیں نام تو نہیں ہے لیکن حلیہ اور صفت موجود ہے اس بات کا پتا چلا ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری ایام آ چکے ہیں اچھا اسی طرح اس روایت کا راوی کہتا ہے جسے امام طبری نے جمع کیا ہے پھر میں نے آپ سے کہا کہ اس کو امام طبری کے سوا میری نظر سے اور کسی کتاب میں یہ روایت نہیں گزری واللہ عالم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو راوی کہتا ہے کہ زمانے میں آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی کوئی تکلیف بھی نہیں تھی دوسرے دن پھر حضرت قعب الاحبار آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کا ایک دن تو گزر گئے آپ دو رہ گئے ہیں اگلے دن آ کر کہنے لگے کہ دو گزر گئے ایک باقی اب آپ کی زندگی صبح تک ہے اور پھر اسی اگلی صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا اور پھر اس حملے کے تین دن کے بعد آپ انتقال فرما گئے تو حملے والے دن ہی انتقال نہیں فرمایا آپ نے بارحال یہ ایک روایت جو ہے اس کو امام طبری نے جمع کیا ہے تو میں نے اسی لیے آپ کی انفرمیشن کے لیے یہاں جمع کر دی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ میں نے اس کو اور کسی کتاب میں نہیں پایا تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض لوگوں نے مغیرہ بن شعبہ کے اس غلام ابو لولو فروز کو نصرانی بتلایا ہے اور بعض نے اسے مجوسی بتلایا ہے کہ یہ پارسی تھا بارحال ایران کا باشندہ تھا نہاوند کی جنگ میں پکڑا گیا اور اس کے بعد جناب مغیرہ بن شعبہ کی غلامی میں آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے اس نے اپنی چادر میں خنجر چھپایا اور فجر کی نماز میں مسجد میں داخل ہوا اور ایک کونے میں اندھیرے میں بیٹھ گیا اچھا اس کے پاس جو خنجر تھا نا وہ دو دھاری خنجر تھا یعنی دو دھاری خنجر کیا ہوتا ہے کہ اومن کیا ہوتا ہے کہ خنجر کے ایک طرف دستہ ہوتا ہے جسے آپ پکڑتے ہیں اور ایک طرف خنجر ہوتا ہے دو دھاری خنجر وہ ہوتا ہے کہ جس کے درمیان میں دستہ ہوتا ہے اور دونوں طرف دھار ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے خنجر ہوتا ہے دستے کے رائٹ پہ بھی ہوتا ہے لیفٹ پہ بھی دھار ہوتی ہے تو اسے دو دھاری جو ہے وہ خنجر کہتے ہیں تو بہرحال وہ مسجد کے ایک گوشے میں چھپ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے پہلی صف تک پہنچے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ صف میں صحیح طور پر کھڑے نہیں ہیں آپ نے انہیں صحیح طور پر صف میں کھڑا کیا اور اس کے بعد آگے بڑھے اور تکبیر کبھی کہی کہ اللہ اکبر اتنی ہی دیر میں وہ شخص لوگوں کی صفے چیرتا ہوا حضرت عمر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پہ در پہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیے اور ان میں سے ایک وار جو ہے اس نے ناف کے نیچے بھی کیا جس سے موس پراببلی آپ کی انٹسٹائن کٹ گئی اور آپ کے سٹمک کا حصہ بھی ڈیمیج ہو گیا بعض نے کہا تین اور اس بعض نے کہا چھے وار کیے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر گئے اور یہ بھاگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اس کو پکڑنے کے لیے کہا جب لوگ اس کی طرف دوڑے کہ اس کو پکڑے تو اس نے لوگوں پر اپنی دھو دھاری تلواروں سے مارنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں بارہ تیرہ لوگ زخمی ہوئے زخمی ہونے والوں میں سے چھے اور بعض کہتے ہیں کہ نو لوگ جو ہے اس کے بعد شہید ہو گئے تو جن پر اس نے وار کیا جن کو زخمی کیا ان میں سے چھے سے نو لوگ کے قریب لوگ زخمی ہو گئے اور ایک عجیب بدحواسی کا عالم تاری ہو گیا بہرحال یہ پکڑا تو گیا لیکن اس کو پکڑنے کے لیے ایک صحابی آگے بڑھے اور یہ بھی بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے اسی وقت قریب بن عبل بکیر لیسی کو بھی شہید کیا جو آپ کے بالکل پیچھے تھے جب آپ نے ہتیار کی تپش اور اس کا اثر محسوس کیا تو حضرت عمر گر پڑے اور فرمایا کیا نمازیوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں لوگوں نے کہا ہے آپ نے کہا آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھاؤ اب اس زمن میں میں اور تفصیلات آپ کو بتاؤں گا پہلے اس واقعے کو ذرا آگے لے کر اور چلوں آخر ایک شخص نے اس کے پیچھے سے آیا اور اپنی چادر اس پر ڈال کر اسے زمین پر گرا دیا اور جس جب ابو لولو فروس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب وہ نہیں بچ سکتا تو اس نے اپنے خنجر سے ہی اپنے آپ کو مار کر قتل کر دیا تو بہرحال اس نے خودکشی کر لی تو جنانچہ جس خنجر سے اس نے امیر المومنین کو مجروح کیا تھا اسی خنجر سے اپنا کام تمام بھی کر لیا اب جب یہ عالم دیکھا تو ایک افراد تفریق کا ماحول پیدا ہو گیا اور صفے جو ہیں وہ بلکل لوگ بدحواسی کا شکار ہو گئے کہ چھے نو لوگ بارہ لوگ تیرہ لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے چھے سے نو لوگ اس حالت میں ہیں کہ پھر بچیں نہ بچیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر ہیں تو اب ایسی کیفیت میں لوگوں پر خوف و پریشانی کے لمحات ہیں اور صفے کیسے درست کر سکتے تھے اس حالت میں ضروری تو یہ ہوا کہ لوگوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف لی کہیں پہنچانے کا پہلے احتمام کیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخم لگنے کے بعد کھڑے نہ رہ سکتے تھے بلکہ فرش پر پڑے ہوئے تھے اس لیے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر کاشانہ خلافت میں لے جانے کا فیصلہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ کاشانہ خلافت میں لے گئے تو آپس میں ایک عجیب فضہ پیدا ہو گئی کہ لوگ پوچھنے لگ گئے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ابو لولو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جان لے وہاں حملہ کر لیا ہو اور لوگ ابھی اسی کیفیت میں تھے اور لوگوں نے ابھی نماز نہیں پڑی تھی کہ ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا کہ سورج نکلا چاہتا ہے کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے تو اب اس کے بعد لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نماز ادا کریں تو پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضرت عمر ابن پہلے کہا تھا کہ آگے بڑھو اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ آپ آگے بڑھے اور آپ نے لوگوں کو مختصر نماز پڑھائی جس میں آپ نے ایک رکت میں سورة الكوثر پڑھی اور ایک رکت میں سورة العصر پڑھی اور یوں فجر کی نماز مکمل کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں ان کے گھر پہنچایا گیا تو دوسرے زخمیوں کو بھی ان کے گھروں میں پہنچایا گیا ان میں سے کچھ تو شہید ہو چکے تھے کچھ شہید ہونے والے تھے اور کچھ زخموں کی تکلیف سے کر رہ رہے تھے بڑے بڑے اہل الرائے دریافت حال کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس تھا ان پر مسلسل غشی تاری رہی یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی جب دن نکلا تو حضرت عمر کو ہوش آیا انہوں نے ہماری صورتیں دیکھی اور پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہوتا ہے جراب نماز کا ذوق اور شوق کہ ابھی ہوش آیا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے لوگوں کی نماز کی فکر ہے نماز پڑھ لی کے نہیں کیونکہ وہ حضرت عمر کی ذمہ داری تھی تھا نے کہا پڑھ لی تو بولے اچھا جس نے نماز چھوڑی وہ مسلمان نہیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ مسلمانوں کا کیا حال ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر کے ارشاد کے مطابق باہر آئے اور پکار کر لوگوں سے کہا کہ لوگوں امیر المومنین دریاف فرماتے ہیں کیا یہ واقعہ تم لوگوں کے مشوئے سے ہوا ہے لوگ یہ دیکھ کر سہم گئے کہ یہ بات ان کی طرف رخ کر کے کہی جا رہی ہے اور یک زبان ہو کر چلائے معاذ اللہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے اگر انہیں یہ بات معلوم ہوتی تو وہ اپنی جانے اور اپنی اولاد فاروق آزم پر فیدا کر دیتے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے پوچھا امیر المومنین پر حملہ کس نے کیا ہے لوگوں نے کہا اللہ کے دشمن ابو لعلو نے جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے حضرت عمر اپنے بستر پر لیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کے منتظر تھے کہ وہ ان کے سوال کا کیا جواب لے کر آتے ہیں انہیں اس طبیب کا بھی انتظار تھا جو انہوں نے اپنے رشتداروں کے ذریعے بلوایا تھا جب حضرت عبداللہ ابن عباس واپس آئے اور لوگوں کی کہی ہوئی بات جو سنی تھی وہ بتائی کہ ان پر حملہ ابو لولو نے کیا ہے اور دوسرے چند آدمیوں کو زخمی کر کے خودکشی کر لی ہے تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے قاتل کو صاحب ایمان نہیں بنایا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کلمہ گو ہو اور اس نے کبھی اللہ کے حضور سجدہ کیا ہو الحمدللہ مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا ایک عرب طبیب آیا اور اس نے نبیز پلائی وہ نبیز جب ناف کے نیچے والے زخم سے باہر نکل آئی تو بالکل خون معلوم ہوتی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک انساری طبیب کو بلوایا پھر بنو معاویہ کا ایک اور طبیب آیا اس نے حضرت عمر کو دودھ پلایا لیکن وہ جنکتون زخم سے نکل گیا اور اس کے رنگ میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا طبیب نے کہا امیر المومنین اللہ کو یاد کی دیئے یعنی کہ موت یقین ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بنو معاویہ کے بھائی تم نے سچ کہا اگر اس کے سوا تم کوئی اور بات کہتے تو جھوٹ بولتے طبیب کی یہ بات سن کر حاضرین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم پر آنسو نہ بہاؤ جسے رونا ہو یہاں سے چلا جائے کیا تم نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا کہ رشتداروں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے جس وقت حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس سے لوگوں کی کہن سن رہے تھے طبیب سے مشورہ لے رہے تھے اور وہ مایوسی کا اظہار کر رہا تھا مسلمان مسجد میں اور اس کے آس پاس ٹولیاں بنا ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ابو لولو نے یہ زلیل حرکت کیوں کی مورخین نے سلسلے میں بہت سی روایات نقل کی ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کی جس کا لب لباب یہی تھا کہ وہ اپنے خراج میں تخفیف چاہتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کی تو وہ اس کے اوپر بگڑ گیا اور بگڑ کے اس نے یہ اقدام کیا اچھا ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں جو حافظ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں نقل کی ہے اس کی جلد نمبر ساتھ میں صفحہ نمبر 187 میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب 23 حجری کے حج سے فارق ہوئے تو مقام ابتح میں نزول کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے وہ تمام تفصیلات میں آپ سے ذکر کر چکا اور اس کے بعد جو دیکھ دعا کی وہ کہا اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے شہادت کی بوت دے اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں شہادت کی بوت دے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ تعالی نے ان دونوں باتوں کو آپ کے لئے یکچہ فرمایا اس طرح کچھ اور واقعات بھی بعض کتابوں میں آتے ہیں کہ دوران حج کچھ اور لوگوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سال کے بعد پھر یہاں کھڑے نظر نہیں آئیں گے اس کو بھی بعض لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے بہرحال اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے بعض نے کہا کہ شاید وہ جنات میں سے کوئی تھا لیکن اس طرح کے واقعات بھی بعض کتابوں میں مورخین نے نقل کیے ہیں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ کون ہو یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ آپ کو وہ طرز اختیار کرنا چاہیے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یا وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا خلیفہ خود نامزد کر کے کیا آپ نے ان دونوں میں سے کون سی رائے اختیار کی روایت میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا بہتر ہوتا اگر آپ کسی کو خلیفہ بنا دیتے حضرت عمر نے دریافت کیا کس کو کہا آپ کا کام کوشش کرنا ہے کیونکہ آپ ان کے رب نہیں ہیں اگر آپ اپنی زمین کے نگران کو بلاتے ہیں تو کیا یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی واپسی تک کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر آئے فرمایا کیوں نہیں کہا اور جب آپ اپنے ریور کے چرواہے کو بلاتے ہیں تو کیا یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنی واپسی تک کسی دوسرے کو اپنی جگہ مقرر کر کے آئے حضرت عمر نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کروں تو کر سکتا ہوں کہ جو مجھ سے بہتر ہے یعنی حضرت ابو بکر انہوں نے اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا اور اگر خلیفہ نامزد نہ کروں تو یہ بھی کر سکتا ہوں کہ جو مجھ سے بہتر تھے ابو بکر سے بہتر تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے اپنے خلیفہ کو نامزد نہیں فرمایا روایت ہے کہ سعید بن زید نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر آپ مسلمانوں کے کسی فرد کے متعلق اشارہ فرما دیتے تو لوگ آپ کو امین سمجھتے حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے بعض ساتھیوں میں حرص فاتا ہوں اس کے بعد فرمایا اگر سالم مولا ابی حزیفہ اور ابو عبیدہ ابن جراح میں سے کوئی ہوتا تو میں اسے خلیفہ بنا دیتا کیونکہ مجھے ان پر اعتماد تھا دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میں کسے خلیفہ بناوں اگر ابو عبیدہ ابن جراح ہوتے تو انہیں بنا دیتا اس شخص نے کہا یا امیر المومنین آپ عبداللہ ابن عمر سے کیوں گریز فرماتے ہیں حضرت عمر نے جواب دیا خدا تجھے غارت کرے واللہ ہی میں خدا کی رضا نہ چاہوں گا کہ ایسے شخص کو خلیفہ بناوں جو اپنی بیوی کو اچھی طرح طلاق بھی نہ دے سکتا ہو یعنی آپ اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ ملوکیت کی طرح لگے اس لیے آپ نے اس بات کو یہ کہہ کر یہیں پر دفن کر دیا اچھا اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر کو جب ان کی گھر لے جایا گیا تو انہوں نے حضرت عبدالرحمن ابن عوف کو بلا کر کہا میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں حضرت عبدالرحمن ابن عوف بولے اگر آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں تو میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو اور حضرت اب ابن عوف نے دریافت کیا آپ کو خدا کی قسم کیا آپ مجھے اس خلافت کا مشورہ دے رہے ہیں حضرت عمر نے جواب دیا با خدا نہیں اس گفتگو کے بعد حضرت عبدالرحمن کی زبان سے آخری بات جو نکلی وہ یہ تھی با خدا اب میں اس میں کبھی دخل نہ دوں گا ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں خلیفہ کے انتقاب کا کوئی باقاعدہ طریقہ مقرر نہیں تھا تو خیر بہرحال جیسے جیسے حکومت بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے لوگ حریص بھی زیادہ ہوتے جا رہے تھے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس بارے میں بڑی سوچ بچار سے کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتے تھے چنانچہ بہت ہی قلیل مدت کے سوچ بچار کے بعد فوراں خلافت کو چھ آدمیوں حضرت عثمان بن عفان حضرت علی بن عبی طالب حضرت زبیر بن عوام حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن عبی وقاس کی مجلس مشابرت پر منحصر کر دیا اور یہ سارے کے سارے حضرات عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان دس لوگوں میں سے ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی ان حضرات کی خلافت کی سلسلے میں حضرت عمر کا ایک قول معصور ہے کہ میں نے ان لوگوں سے زیادہ کسی کو خلافت کا حق دار نہیں پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری حیات ان سے خوش رہے ان میں سے جس کسی کو بھی خلیفہ بنایا جائے وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا اور ان چھے بزرگوں کا نام لینے کے بعد فرمایا اگر خلافت سعد کو ملے تو انہیں دے دی جائے کہ میں نے سعد کو کسی کمزوری اور خیانت کی بنا پر معذول نہیں کیا بسورت دیگر جس کو بھی اس خدمت کے لیے انتخاب کیا جائے مسلمانوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے اور یہی چھے لوگوں کی جو کمیٹی ہے اسے مجلس شورا کہتے ہیں اس کی تفصیلات میں نے سیرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے جمع کی ہیں تو یہاں پر اتنی تفصیل سے اس لیے اس کو جمع نہیں کروں گا کیونکہ ایک دفعہ اس کو میں آپ کے سامنے جمع کر چکا ہوں تو سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شروع کے کئی دروز جو ہیں وہ اس مجلس شورا کے خلیفہ چننے کے بارے میں ہیں بہرحال جب لوگوں کو حضرت عمر کے اس فیصلے کا علم ہوا تو اتمنان ہوا کہ آپ نے ایک انتظام کیا ہے فاروق عاظم نے ان حضرات کو بلایا جنہیں خلافت کی مجلس شورا کا رکن نامزد کیا گیا تھا اور فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر خلافت تمہیں مل جائے تو بنو حاشم کو لوگوں کی گردن پر سوار نہ کر دینا عثمان میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تم خلیفہ ہو جاؤ تو بنو ابی معید کو لوگوں کی گردن پر سوار نہ کر دینا اور سعاد میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر خلافت کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو تو اپنے رشتداروں کو لوگوں کی گردن پر سوار نہ کر دینا اسی طرح دوسرے ارکان شورا کو بھی اسی طرح کی قسمیں دلائیں پھر کہا جاؤ مشورہ کر کے فیصلہ کرو مسلمانوں کو نماز سحیب پڑھائیں گے حضرت عمر چاہتے تھے کہ ان کے انتقال سے پہلے مشاورت ختم ہو جائے اور مسلمان اپنے لئے خلیفہ کا انتخاب کر لے تاکہ وہ اپنی جان اسلام اور سلطنت کے انجام کی طرف سے مطمئن ہو کر جان آفرین سپورٹ کرے چنانچہ انہوں نے اپنے صاحبزاد حضرت عبداللہ کو ارکان شورا میں شامل کر دیا تھا لیکن وہ صرف شورا کے دوسرے ارکان اور حضرت عمر کے درمیان ایک واسطہ تھے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر مشورہ کرنے لگے مجھے حضرت عثمان نے ایک یا دو بار مشورے میں شامل ہونے کی دعوت دی لیکن با خدا میں اس میں شامل ہونا پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کے معاملے میں ہوگا وہی جو والد نے کہا تھا اور خدا کی قسم میں نے بہت ہی کم دیکھا ہے کہ ان کے ہونٹوں میں حق کے سوا کسی اور بات کی جنبش پیدا ہوئی ہو جب حضرت عثمان نے مجھ سے بہت زیادہ اسرار کیا تو میں نے کہا کیا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں کہ امیر المومنین زندہ ہیں اور آپ امیر بنا رہے ہیں خدا کی قسم مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے حضرت عمر کو مرقت سے جگا دیا انہوں نے فرمایا تم لوگ محلت دو اگر میں مر جاؤں تو سحیب تمہیں تین دن نماز پڑھائیں گے پھر تم اپنے معاملے میں اتفاق کر لو اور اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر امیر بنے تو اس کی گردن وڑا دو جس دن حضرت عمر پر حملہ کیا گیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ بدینے میں موجود نہیں تھے اس کی لوگوں سے محلت طلب کرنے کے بعد کہا کہ اپنے بھائی طلحہ کا تین دن انتظار کرنا اگر وہ آ جائیں تو پھر انہیں بھی مشورے میں شامل کر لینا تو فبہا ورنہ اپنے معاملے کا تصفیہ و فیصلہ کر لینا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر درتے تھے کہ لوگ ان کی وفات کے بعد ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے اور ان کی یہ مخالفت شورش کی صورت اختیار کر جائے گی بنو حاشم حضرت علی کی مدد کریں گے بنو ابی معید حضرت عثمان کی اور اہل فوج حضرت زبیر یا طلحہ یا صدرت سعید کو چاہیں گے کہ یہ تینوں ممتاز سپے سالار تھے حضرت عمر نے انسار کو بلا کر کہا انہیں تین دن تک ایک گھر میں بند رکھو اگر وہ ٹھیک ٹھیک کام کریں تو خیر ورنہ گھر میں گھس کر ان کی گردنیں مار دیں اللہ اکبر یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ اس وقت تک یہ گھر سے باہر نہ نکلیں گے جب تک فیصلہ نہ کر لیں پھر ابو طلحہ انساری کو بلایا جو عرب کے گنے چنے بہدروں میں سے تھے اور ان سے کہا جس گھر میں یہ مشورہ کریں اس کے دروازے پر کھڑے ہو جانا اور کوئی گھر میں جانے نہ پائیں دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا ابو طلحہ اپنے قبیلے کے پچاس انساریوں کو لے کر ارکان شورا کے ساتھ رہنا میرا خیال ہے کہ یہ کسی ایک رکن کے گھر میں جمع ہوں گے تم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جانا اور کسی کو گھر کے اندر نہ جانے دینا ان لوگوں کو تین دن سے زیادہ محلت دینے کی ضرورت نہیں اس دوران میں انہیں اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا چاہیے یا اللہ میری طرف سے تو ان کا نگران ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر حضرت عمر ان چھ اشخاص میں سے کسی ایک کو بطور خود خلیفہ نامزد فرما دیتی تو مسلمان ان کے اس انتخاب کو بھی اسی طرح قبول کر لیتے جس طرح انہوں نے حضرت عمر کی خلافت کے سلسلے میں حضرت ابو بکر کے انتخاب کو قبول کر لیا تھا اگر حضرت عمر کو اس کا یقین ہوتا تو وہ تردد سے ہر کس کام نہ لیتے اسی طرح بعض مورقین نے حضرت عمر کے اس قول میں اضافہ بھی کیا ہے کہ یا اللہ کیا میں نے پیام پہنچا دیا میں اپنے بات کے خلیفہ کے لیے بہترین اور پاکیزہ ترین راحت چھوڑے جا رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرائٹیریا آپ دیکھیں کہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ مدینہ کی باہر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں حضرت علی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں فرمایا کہ صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے اسے تلاش کرنے اور پکڑنے جا رہا ہوں یعنی صدقے کا ایک اونٹ کہیں بھاگ گیا اور امیر المومنین جس کی سلطنت سکندر آزم سے بڑی ہے وہ اس اونٹ کو تلاش کرنے خود جا رہا ہے حضرت علی نے کہا عمر آپ نے تو اپنے بعد والے خلیفہ کو تھکا دیا یعنی اتنا ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری خدبے میں آپ سے میں نے کلالہ والی بات کا ذکر کیا کہا حضرت عمر نے کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کے سلسلے میں ایسا فیصلہ کروں گا جسے قرآن پڑھنے والے اور نا پڑھنے والے دونوں اپنے فیصلے کا مدار بنائیں گے انہوں نے میراس میں دادا کے حصے کے متعلق اپنی ایک اجتہادی رائے اسی رات ایک ہڈی پر لکھی تھی کیونکہ قرآن کریم کی جو آیاء مبارکہ ہے اس میں یہی ہے کہ لوگ تم سے کلالہ کے متعلق فتوہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو یہ کلالہ کا مسئلہ ہے قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھا پائے گی اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا ایک اور مردوں کے دو حصے ہوں گے اللہ تمہارے لیے احکام کو واضح کرتا ہے تاکہ تم بھتکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو یہ سورة النساء آیاء نمبر 176 کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا پھر اس کی تفصیلات میں علماء نے تفسیر میں بیان کیا ہے بارال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہڈی پر یہ طبعہ معاملہ لکھا جس کی صبح ان پر حملہ کیا گیا تھا جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ زخم محلق ہے تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا وہ ہڈی لاؤ جس پر کل میں نے دادا کی حصے کا مسئلہ لکھا تھا اس نے ان کا مقصد اپنی استحریر کو مٹا دینا تھا تاکہ اس کے بعد کوئی سے حجت نہ بنا لے حضرت عبداللہ نے کہا امیر المومنین یہ کام آپ کی طرف سے ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی آسان بات نہ تھی کہ حضرت عبداللہ اپنے والد کو زخموں کی تکلیف میں اقتلا چھوڑ کر تحریر مٹانے بیٹھ جاتے لیکن حضرت عمر نہ مانے اور فرمایا نہیں اور وہ اس وقت تک مطمئن نہ ہوئے جب تک ہڈی نہ آ گئی اور انہوں نے اپنی تحریر اپنے ہاتھوں سے نہ مٹا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے چھاسی ہزار درہم قرض لیے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے صاحبزاد حضرت عبداللہ کو بلایا اور ان سے اس قرض کا ذکر کر کے فرمایا میرا متروکہ فروخت کر دو اگر اس سے ادا ہو جائے تو بہتر ورنہ بنو عدی سے درخواست کرنا اور اگر وہ بھی پورا نہ کر سکیں تو کل قریش سے لیکن قریش کے علاوہ اس معاملے میں کسی کو تکلیف نہ دینا چند دوسرے مسلمانوں کی طرح حضرت عبدالرحمن ابن عوف کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضرت عمر نے یہ رقم جو قرض لی ہے تو مسلمانوں پر خرچ کی ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ آپ بیت المال سے لے کر یہ قرض کیوں نہیں ادا فرما دیتے حضرت عمر نے جواب دیا کہ معاذ اللہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اور تمہارے ساتھی میرے بعد یہ کہیں کہ ہم نے اپنا حصہ عمر کے لئے چھوڑ دیا تم تو مجھے تسلی دے دو مگر ایک مسئیبت میرے گلے پڑ جائے اور میں ایک ایسی مشکل میں مقتلع ہو جاؤں کہ اس سے نکلے بغیر میرا چھٹکار ہے کہ کوئی سبیل نہ ہو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا میرے قرض کی ذمہ داری قبول کرو حضرت عبداللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی حضرت عمر ابھی دفن نہیں کیے گئے تھے کہ ان کے صحابزادے نے ارکان شورا اور چند انصار کو اپنی اس زمانت پر گواہ بنایا اور جمعہ کا دن ابھی گزرنے نہ پایا تھا کہ قرض کی رقم لے کر حضرت عثمان بن عفان کی خدمت میں پہنچے اور چند گواہوں کے سامنے یہ قرض ادا کر دیا ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے مال کے چوتھائی حصے کے لیے یعنی کہ ون فورت حصے کے لیے اپنی صحابزادی ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وسیعت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ جب وہ بھی وفات پا جائے تو یہ مال آل عمر کے اکابرین میں تقسیم کر دیا جائے حضرت عمر دنیا کے حساب سے فارغ ہو گئے اور اب اپنی فکر کا رخ اس زندگی کی طرف پھیر دیا جو موت کے بعد شروع ہونے والی تھی ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے دو محترم رفیقوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم پہلو بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں دفن کیے جائے اس سے پہلے وہ حضرت عائشہ سے اس کی اجازت طلب کر چکے تھے اور حضرت عائشہ انہیں اجازت بھی دے چکی تھی لیکن جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا جب میں مر جاؤں تو ایک بار پھر ان کی طرف جانا اور اجازت طلب کرنا اگر اجازت مل جائے تو بہتر ورنہ اسرار نہ کرنا مجھے اندیشہ ہے کہیں انہوں نے مجھے میرے اقتدار کی وجہ سے اجازت نہ دے دی ہو ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر پر حملہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے صحاب زادے سے فرمایا عبداللہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ کی خدمت میں سلام عرص کرتا ہے دیکھو امیر المومنین نہ کہنا کہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہ رہا اور ایک ایسے شخص کی طرح جو استدعا کرتا ہے ان سے کہنا کہ آپ اسے اس کے دو محترم رفیقوں کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ بہچی رو رہی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے سلام کے بعد عرص کیا عمر بن خطاب آپ سے اپنے دو محترم رفیقوں کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے حضرت عائشہ نے فرمایا خدا گواہ ہے یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن آج میں انہیں اپنے 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 ترجیح دیتی ہوں جب حضرت عبداللہ واپس آئے اور حضرت عمر کو بتایا کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے تو فرمایا مجھے اس آرام گاہ سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے دیکھو عبداللہ ابن عمر جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کر جانا اور ام المومنین کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے اگر وہ اجازت دے دیں تو جنازہ اندر لے جانا ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا اس کے بعد حضرت عمر اور عامال کے سلسلے میں اپنے نفس کا محاسبہ فرمانے لگے انہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک نہائید تشوار نہائید شدید موقف سے دوچار ہونا تھا یہ موقف اپنے پروردگار کے ہاں حاضری کا تھا اس زمن میں ایک روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی ہونے کے بعد کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے درمیان گفتگو کا واقعہ جسے بخاری نے روایت کیا گیا ہے امام بخاری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حالت میں دیکھا کہ جزا اور فضا ہے تو فرمایا کہ امیر المومنین یہ سب جزا فضا نہیں کرنی چاہیے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے بہت اچھا ساتھ رہا اور جب وہ جدا ہوئے تو آپ سے راضی تھے پھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صحبت میں رہے اچھی صحبت رہی جدا ہوئے تو آپ سے راضی تھے پھر آپ نے مسلمانوں سے محبت رکھی اور اچھی صحبت رکھی تو آپ نے ان سے اگر وہ آپ سے جدا ہیں اور آپ ان سے جدا ہیں تو وہ راضی ہیں حضرت عمر نے کہا جو تُو نے حضور کی صحبت کا ذکر کیا اور ان کی رضا کا تو یہ اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور احسان ہے مجھ پر اور تُو نے ابو بکر کی صحبت کا ذکر کیا تو ان کی رضا کا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے احسان ہے مجھ پر اور جو تُم نے میری بے سبری دیکھی ہے وہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین کی پورائی کے برابر سونا ہو تو اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اس کا بدلا دوں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت تھی ایک عیادت کرنے والا حضرت عمر کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ آگ آپ کے جسم کو کبھی مس نہ کرے گی فاروق عاظم نے اس شخص کی طرف دیکھا ان کی آنکھیں آنسووں سے چھلک رہی تھی یہ دیکھ کر حاضرین کے دل بھی بھر آئے حضرت عمر نے اس سے کہا اے شخص اس معاملے میں تیرا علم بہت قلیل ہے اگر میرے اختیار میں ہوتا تمہیں زمین کے سارے خزانے آنے والی آزمائش کے خوف پر نچھاور کر دیتا اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے جب یہ آخری فقرہ کہا تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس تھے وہ بولے خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہ دیکھنا پڑے گا جو اللہ نے فرمایا ہے اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو یہ سورہ مریم کی آیت ہے کیونکہ جہاں تک ہمارے علم کا تعلق ہے آپ امیر المومنین امین المومنین اور سید المومنین ہیں کتاب اللہ سے فیصلہ فرماتے ہیں اور حصے برابر اور برابر تقسیم کرتے ہیں یہ سن کر حضرت عمر بہت خوش ہوئے سمل کر بیٹھ گئے اور فرمایا ابن عباس کیا تم میرے لئے اس کی شہادت دوگے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عباس خاموش ہو گئے حضرت عمر نے ان کے شانے پر ہاتھ مار کے فرمایا ابن عباس میرے لئے اس کی شہادت دینا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں میں گواہی دوں گا حق یہ ہے کہ حساب سے حضرت عمر کا یہ خوف ان کے ایمان ان کے استحکام ان کے یقین کی قوت اور ان کے اس خوف الہی کی شہادت دیتا ہے یہ اللہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا فرما دے ہم کیوں اتنے بے حس ہوگے ہم کیوں اتنے بے حس ہوگئے اپنے بیٹے سے فرمایا دیکھو بیٹا مجھے عوصت درجے کا کفن دینا کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک مجھ میں کوئی بھلائی ہوگی تو وہ اسے اچھے لباس سے بدل دے گا اور اگر میں اس کے برعکس برا ہوا تو وہ مجھ سے چھین لے گا اور بہت تیزی سے چھین لے گا میری قبر بھی معمولی ہونی چاہیے عورتیں میرے جنازے کے ساتھ نہ چلیں اور میری تعریف میں وہ باتیں نہ کہی جائیں جو مجھ میں نہیں ہے اس لیے کہ اللہ مجھے زیادہ جانتا ہے جب تم میرا جنازہ لے کر نکلو تو تیز تیز قدم چلنا کیونکہ اگر مجھ میں اللہ کے نزدیک کوئی بھلائی ہے تو تم مجھے اس جگہ جلدی پہنچا دوگے جو میرے لئے زیادہ بہتر ہے اور اگر میں اس کے برعکس ہوں تو تم اپنے کاندھوں سے وہ برائی جلدی اتار پھینکو گے جو تم اٹھائے ہوئے ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر یہ وسیعت سن رہے تھے وہ اپنے والد کے بستر کے قریب بیٹھے تھے اور حضرت عمر کا سر ان کے زانو پر تھا جس وقت حضرت عمر نے محسوس فرمایا کہ لقائے ربانی کا وقت قریب آ گیا ہے تو بیٹے سے فرمایا میرا رخصار زمین پر رکھ دو حضرت عبداللہ نے کہا کیا میرے زانو اور زمین میں کوئی فرق ہے فرمایا تیری ماں نہ رہے میرا رخصار زمین پر رکھ دے جب بیٹے نے باپ کا رخصار زمین سے ٹکا دیا تو اپنے دونوں پاؤں ملائے اور فرمانے لگے افسوس ہے مجھ پر اور میری ماں پر اگر مجھ اللہ نے معاف نہ کیا وہ یہی فقرہ دہراتے رہے یہاں تک کہ روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا حضرت عمر فاروق کی روح قفص عنصری سے نکل کر اپنے رب کے حضور پہنچ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اہل عرب کا کوئی گھر خواہ وہ شہر میں ہو یا دہات میں ایسا نہیں جس کے دین دنیا میں عمر کی قتل سے کوئی کمی پیدا نہ کمی محسوس نہ کی گئی ہو وہ گھرانا برا گھرانا ہے یہ اہل بیعت کا قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ اہل بیعت کی عمر فاروق سے محبت ہے جس دن حضرت عمر شہید ہوئے تو حضرت حزیفہ نے کہا آج لوگوں نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا خدا کی قسم یہ لوگ اپنے مقصد سے ہٹ گئے اور ان کی بصیرت پر پردے پڑ گئے اب یہ دیکھتے تو ہیں مگر حقیقت تک رسائی نہیں رکھتے حضرت سعد بن زید اس دن رو رہے تھے لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں کہنے لگے میں اسلام پر رو رہا ہوں کہ عمر کی موت نے اس میں ایک ایسا رخنا ڈال دیا ہے جو قیامت تک پرنا ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا اے ابو حفظ اللہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے میرے نزدیک رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ میں اس کے نام عمال کے ساتھ اللہ سے ملوں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک متواتر روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر کو نہلایا اور کفلایا جا چکا ان کی میت اٹھائی گئی تو حضرت علی تشریف لائے اور عمر فاروق کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا با خدا کفن میں لپٹے ہوئے اس شخص سے زیادہ مجھے روئے زمین پر اور کوئی پسند نہیں کس کے نام عمال کے ساتھ میں اللہ سے ملوں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک قوم میں کھڑا تھا تو اس قوم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دعائیں خیر کی اس حال میں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تق پر رکھے گئے تھے اللہ اکبر ربی دفنائے نہیں گئے تھے کہ ایک شخص نے میرے پیچھے سے میرے مونڈوں پر اپنی کونی رکھی اور کہتا وہ شخص کی اللہ تجھ پر رحمت کرے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تجھ کو تیرے دونوں ساتھیوں میں سے کرے گا اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے بہت سنا تھا کہ آپ فرماتے تھے میں اور ابو بکر عمر کیا میں نے اور ابو بکر عمر نے کیا یہ اور چلا میں اور ابو بکر عمر داخل ہوا میں اور ابو بکر عمر نکلا میں اور ابو بکر عمر تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہوا علی ابن ابی طالب تو یہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی شان بیان کر رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی جا چکی تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام آئے اور فرمایا اگر تم لوگ ان پر نماز پڑھنے میں بڑھ گئے تو ان کی مدھ سلام مجھ سے آگے نہ بڑھ ہوگے اس کے بعد تقت کے قریب کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے عمر تم بہترین اسلامی بھائی تھے تم حق میں سخی تھے اور باطل میں بخیل خوشی کے وقت خوش ہوتے اور غضب کے وقت غضب ناک تم پاک نظر اور عالی ظرف والے تھے نہ کسی کی مدہ کرتے تھے نہ کسی کے پیٹ پیچھے برائی اور یہ کہہ کر بیٹھ گئے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی دونوں آگے بڑھے ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اپنے دوست کی نماز جنازہ وہ پڑھائے جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ دیکھا تو فرمایا تم دونوں جانتے ہو کہ یہ تمہارے سپرد نہیں ہے اس کا حکم ایک اور ایک شخص کو دیا گیا ہے وَهُوَ سُحَيْبٌ آؤ سُحیب تم نماز جنازہ پڑھاؤ کیونکہ حضرت سُحیب کو حضرت عمر نے نماز پڑھانے پہ مقرر کیا تھا تو جو امام ہوگا وہ نماز جنازہ پڑھائے گا پھر علمانوں کو نماز حضرت سُحیب نے پڑھائی اور چار تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی گئی ممکن ہے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی میت اٹھا کے بیبی عائشہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے حجرے میں داخل ہوئے اور میت کو اس کے آخری آرام گہ میں اتار دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر شانہ رسالت کے متوازی تھا حضرت عمر کا سر شانہ صدیق کے متوازی حضرت عبداللہ ابن عمر نے میت کو قبر میں رکھا ان کے ساتھ پانچ ارکان شورہ حضرت عثمان ابن عفان حضرت علی ابن ابی طالب عبد الرحمن ابن عوف سعد ابن ابی وقاص اور زبیر ابن عوام بھی قبر میں اترے تھے یہ لامہ طبری اور ابن اسیر کی روایت ہے لیکن ابن ابن سنان اور حضرت عبداللہ ابن عمر اترے بہرحال ہو سکتا ہے کہ دونوں روایتیں ٹھیک ہوں یہ حضرات نے بھی مدد کی ہو اور وہ حضرات نے بھی مدد کی ہو حضرت طلحہ کا نام اس میں اس لیے نہیں آتا حضرت طلحہ بن عبید اللہ ابی تک مدینہ واپس نہیں آئے تھے چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت پہنچ نہ سکے تھے اور ان کی تدفین میں بھی شریک نہ ہو سکے سکے ان حضرات نے میت کو قبر میں اتار کر قبر پاٹ دی باقی لوگ بھی قریب ہی مزید نبی میں جمع تھے غم ان کے دلوں کی تہمے اتر چکا تھا اور مایوسی نے ان کے حواس گم کر رکھے تھے انہیں ایک ایسے شخص کی موت کا صدمہ کھائے جا رہا تھا جو لوگوں میں اپنی روشن مثال چھوڑ گیا بارال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹوں نے کیا کیا اور اس ماملے کی تحقیقات کی گئی تو کیا ہوا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں کیا طریقہ اکار اختیار کیا بطور خلیفہ ان تمام تفصیلات کو پھر اگلے درس میں جمع کرنے کی کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤن کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک 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 آئیک